موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اکبال ناظرین آج جس ٹوپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے میں دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آج کوئٹا میں ایک یونیورسٹی بس پر بوم بلاسٹ ہوا اس بلاسٹ میں پانچ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری تو ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں لیکن حکومتیں وقت اور جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمدردی سے زیادہ کچھ نہیں دکھا سکے نہ تو اس طرح کے انسیڈنٹس کو وہ روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی پکڑا بھی نہیں جاتا کسی ریشت گرد کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا دوسری چیز جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ فوجی آبھاب صاحبہ ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسیمبلی اب ہمارے بیچ نہیں رہی کل سے ان کی خبریں جو ہے چل رہی ہیں اور اب سب کو پدھر چل چکا ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہے آج ان کی نماز جنازہ بھی تھی کراچی میں نہایت یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے میں بہت کچھ اس پر کہا جا چکا ہے تو میں تھوڑا سہی اس پر بات کروں گا میری ان سے انٹریکشن رہی ہے آن دا ریکارڈ بھی آف دا ریکارڈ بھی آن ریکارڈ جب بھی ہم ٹی وی شوز کیا کرتے تھے یقین ان سب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بڑی اگریسیف خاتون تھی اور لڑ جھگڑ کے بات کرتی تھی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی تھی لیکن حقیقت میں اور کیمرے کے پیچھے جو ان کی زندگی تھی اس میں وہ ایک مختلف خاتون تھی اور بڑی نرم مزاز خاتون تھی اور میں نے دیکھا ان کا ریلیشنشپ جو ان کے بچوں کے ساتھ بھی تھا وہ بھی یقین ویسا ہی تھا جیسا ایک عام ماں کا ہوتا ہے تو ہمیں افسوس ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں اللہ ان کو جنت تصیب کرے اب آتے ہیں ہم آج کی ٹاپک کی طرف پاور لوڈ شیڈنگ جو ہے اس نے پورے ملک کو اس وقت پریشان کیا ہوا اور خاص یہ پریشانی پنجاب میں زیادہ ہے پچھتے چند ہفتوں کی طرح آج بھی جو ہے اعتجاج پنجاب میں ہوتا رہا جو میجر سٹیز تھی جہاں پر اعتجاج جلاو گھراو اور دھوڑ پھور دیکھی گئی اس پہ فیصلہ باد گجراوالا سیالکورٹ رہی سترہ اٹھارہ انیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پنجاب میں اس وقت ہو رہی ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس پر ہم بہت بات بھی کر چکے ہیں حکومت پر تنقیب بھی کر چکے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ ایسے ماحول میں اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس وقت اپوزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے کئی عرصے سے ہم یہ باتیں سنوے ہیں پاکستان مسلم لیگنون کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ لانگ مارچ ہوگا سنامی مارچ ہوگا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے لیکن نہ تو اب تک ہم نے کوئی لانگ مارچ دیکھا ہے نہ سنامی مارچ دیکھا ہے آپ کو یاد دلاتے چلے کہ جب 2009 میں جوڈیشنی کا اشیو تھا اس وقت انہی دونوں پارٹیز نے جو ہے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا اس کا مطلب لانگ مارچ سے حکومت پریشر میں آگئی تھی اور وہ اشیو کافیت تک ریزولف ہو گیا تھا انفیکٹ پوری طرح کے اسے ریزولف ہو گیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان مسلملی نون اور پاکستان تحریک انصاف کسی طرح کا عملی سٹیپ نہیں لے رہی لانگ مارچ کی دھنکیا تو دی جاتی ہیں لیکن لانگ مارچ ہوتا کیوں نہیں ہے اس پر میں ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ذمہ دار کون ہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یہ بھی ایک امپورٹنٹ اشیو ہے جو کہ آج کے پروگرام میں ریز کیا جائے گا لیکن مجھے یقین ہے ناظرین کہ جب پروگرام کے کنکوجن پر پہنچیں گے تو آپ یہ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ جو اپوزیشن پارٹی سے کیا وہ سنجیدہ ہیں عوام کے مسائل حل کرنے میں یا تو جو حکومت کا روئیہ ہے بلکل ویسا ہی روئیہ وہ بھی اپوزیشن میں ڈائٹ کر ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انفرمیشن سیکیٹری شفقت محمود صاحب نے لاہور سے بہت شفقت محمود صاحب پروگرام میں آج آپ نے ہمیں جوائنگ کیا ہے اور اس کے علاوہ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون ایاز صادق صاحب ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں بہت دو شکریہ ایاز صاحب آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے پروگرام کا آغاز میں ایاز صادق صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا اور دو سوالیں میرے آپ سے جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پنجاب حکومت یا وفا کی حکومت دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو احتجاج آج پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھا گیا جو جلاو گہراو جو تول پورڈ ہوئی اس کو روپنا کس کی ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی یا وفا کی حکومت کی جی شکریہ شیڈان صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب یہ چار سال سے اوپر ہو گئے اس حکومت کو اور یہ ایشو کافی دیر سے چل رہا ہے یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے انہوں نے انہیریٹ ضرور کیا تھا مگر انہیریٹ کرنے کے بعد اب اتنا لمبا پیریڈ ان کو مل گیا کہ جس میں یہ ایشوز ریزول ہو جاتے ہیں یہ صرف رینٹل پاور اور ان چیزوں کی طرف نہ پڑتے اور ہائیڈل کو بھی دیتے تو اب تک اتنے چار سالوں میں تو ہائیڈل پاور پروجیکٹ بھی کنکلوڈ ہو سکتے تھے جو کہ جن کو انہوں نے ایلوائیز ایشو کیے ہوئے ہیں یا اگر یہ دوسرے بھی لے کے آنا چاہتے پروجیکٹ جو کہ نومل آئی پی پیز ہیں انسٹیڈ آف رینٹل جس میں کہ قیمت کم ہوتی ہے وہ بھی اب تک کنکلوڈ ہو گئے مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈے مہنگے آپشنز کیوں ڈھونڈے ان کی نیت نہیں تھی یا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے ان کی اتنی دیر چلے گی نہیں لاس لاس نہیں کرے گی تو جو کرنا ہے اسی بات کر لیں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا خواجہ آصف صاحب کورٹ میں گئے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ وہ لوگوں کو پیسے واپس کرنے پڑھ رہے ہیں جو حالات اس وقت بن رہے ہیں اب پرابلم صرف یہ لوڈ شیڈنگ کا نہیں ہے اب لاہور میں یہ جو جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے تین گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے ایک گھنٹے کے لیے آتی ہے دو گھنٹے کے لیے گئی ایک گھنٹے کے لیے اس کا اس کے ری پرکشن کیا ہے ایک تو میری اس پر میں بات کروں ری پرکشن کیا ہے میں صرف آپ سے بھی یہ جانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری کیس کی ہے صدا صاحب اس پر ہم بات کریں گے لیکن بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے چکے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں آج کائرہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیداوار کرنا اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے میں نے اس سوال کیا ہے کہ دنیادی ذمہ دار کون ہے اس کا دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ایٹیندھ امنٹ آگئے اب صوبوں کو کرنا چاہیے جو بھی یہاں پاور پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے جو چھوٹا پاور پروجیکٹ ہے اس میں تو پروسس ہو رہا ہے وہ پروسس چل رہا ہے ایٹیندھ امنٹ کے بعد مگر جو بھی لگانا چاہتا ہے وہ ایک سورنگ گارنٹی مانگتا ہے اور سورنگ گارنٹی تو گورنمنٹ مگر آپ ایک چیز دیکھئے یہ میری بات نوٹ کر لیے جب الیکشن میں دو تین مہینے رہ جائیں گے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ لوٹ شیڈنگ ختم کر دے گی ختم کس طرح کرے گی کہ یہ ان آئل کمپنیز کو پیمنٹس کر کے اور یہ ایک جمع کیا جائے گا کہ جی اتنے برے حالات تھے اور دیکھیں ہم نے قابو پا لیا کیونکہ کپیسٹی ہمارے پاس اگزیسٹ کر رہی ہے کپیسٹی اگزیسٹنگ ہے کپیسٹی اویلیبل ہے مگر تیل اویلیبل نہیں اس کو چلانے کے لیے سرکولر ڈیٹ جتنا وہ مشارف صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ اس سے زیادہ انہوں نے بھڑا دیا اس کو بھی یہ سردان صاحب میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا جو آج جلاو گھرا ہوا پبلک اور پرائیوٹ پرپرٹی کو توڑا پھوڑا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ آپ کی پولس کی ذمہ داری نہیں تھی کیا یہ پنجاب پولس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو روکا جائے اور ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے اور ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ جان بوجھ کے ان کو نہیں روکتی ہے کیونکہ ان کو ایسا تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ وفاق حکومت کے خلاف اعتجاج ہے لیکن پرائیوٹ پرپرٹی تو آپ کی بھی ہے اور وفاق کی بھی ہے دیکھیں ہم نے کل ایک اعتجاج کیا پیسفول اعتجاج کیا ایک سویٹ لائٹ نہیں ٹوٹی ہزارہ لوگ وہاں پہ تھے ایک کھمبانی گرہ ایک گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا کیونکہ سائیکل کو آگ نہیں لگائی گئی کچھ نہیں ہوا وہ پروٹس تھا اگینسٹ گورنمنٹ پولسیز اگینسٹ ان کی جو نا اہلی ہے اس کے خلاف مگر میں آپ کے ٹیلیویجن چینل کے تھو بھی اپیل کروں گا لوگوں کے خدا کا باستہ ہے یہ لوگوں کی پراپٹی توڑنا لوگوں بسز جلانا شیشے توڑنا دفتر لگانا یہ نتیجہ نہیں ہے آپ پروٹس کریں ضرور کریں یہ ضرور آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ صوبوں میں جو پولیس یہ تو روکتے کیوں نہیں ہے روکتے کیوں نہیں ہے اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنسے اور اعتجاج کر رہے ہیں توڑ بھوڑ کر رہے ہیں تو روکتے کیوں نہیں ہے اس کو آپ آپ اگر مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں جواب دے دوں کل علامہ اقبال روڈ پہ میرے حلقے میں ایک اعتجاج ہوا صبح کے بعد وہاں کے تاجروں نے اور ریلوے کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اعتجاج کیا اعتجاج کیا پنجاب پولیس نے ان کو کنفرنٹ کیا اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں فائرنگ ہو کے لاشے گریں تو وہ میرا خیال ہے کوئی مناسب چیز نہیں ہے فائرنگ ہوئی وہاں بیچ میں لوگ پولیٹیکل لوگ بیچ پہ پڑے رفع دفع کرایا ان کو کہا کہ پروٹیسٹ ہو گیا رستہ بند کر لیا مگر آپ جائیں کہ اب لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کریں اور اگر گولیاں چلانے والی بات ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ نہ ہوگا اور نہ انشاءاللہ بکل میرے حلقے میں علامہ اقبال روڈ پہ خبر چل رہی کی طریقہ ان کو روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے بلکہ دو طریقے یا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی رک جائیں گے یا ان کو گولیاں ماری جائے اور پھر رکیں گے کوئی تیسرا بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ اس احتجاج کو پورا مند کر دیا جائے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے دوسرا راستہ جو ہے نا وہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ گولی ماری جائے ایک ہی راستہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ سکون سے گھروں میں سو بھی سکیں کاروبار بھی کر سکیں سند بھی چلا سکیں دکانے بھی کھول سکیں اور معمول کی زندگی گزار سکیں شفقت پیمود صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دونوں چیزوں پر ذرا روشنی ڈالے گا یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کی ذمہ داری صرف وفاقی حکومت کی ہے یا صبحی حکومت کی بھی ہے اور یہ جو توڑ پورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پنجاب کے شہروں میں ہو رہے ہیں کیا یہ پنجاب حکومت خود کروا رہی ہے یا یہ واقعی لوگ اتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ آ کے توڑ پورڈ کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت صرف تماشا دیکھتی ان کو انٹروین نہیں کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں فاضیہ وحاب صاحبہ کی وفات پہ تازیت کرنا چاہتا دوسرا یہ ہے کہ جو آج کوٹا میں واقع ہوا ہے وہ بہت ہی عمدوناک اور تکلیف میں واقع ہے اور اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اور جو ناکس کارکردگی ہے اس کے ایک نشانی ہے اور وہاں پہ تو یہ لوگوں کی جانوں کو روک نہیں سکتے اور آج کراچی میں ہمارے پارٹی کا ایک پیسفل ڈیمنسٹریشن تھا اس پہ بھٹر کینن مارے گئے اس پہ لاٹی چارج کیا گیا اور ہمارے سیکٹری جنرل سمید باقی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا جو گئے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے جوڈیشری کے حق میں اور لوڈ شیڈنگ کے خلال یہ تو میں اس پہ آن در ایکارڈ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں جو بنیادی رسپونسیبیلٹی ہے وہ تو فیڈل گورنمنٹ کی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو مین ہتھیار اویلبل ہیں بجلی پیدا کرنے کے بجلی کے نظام کو بہتر کرنے کے اس کو ریگولیٹ کرنے کے وہ سارے کے سارے تقریباً سارے جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور چار سال سے میں آیا صادق صاحب سے دلکل لگری کروں گا اس بات پہ کہ بے انتخان نا اہلی بھی ہوئی ہے اور بادیانتی بھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب سے اٹھارویں ترمیم آئی ہے یہ صوبوں کو بھی حق مل گیا ہے کہ وہ بھی اپنے بجلی کے منصوبے شروع کر سکتے ہیں اور اس میں اگر کم صحیح اس کی نویت اتنی نہیں ہے ارثمی ذمہ داری فیڈل گورنمنٹ کی ہے لیکن یہ ذمہ داری صوبوں کی بھی ہے جس میں پنجاب بھی شامل ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا آپ نے بات سنی نا ایاز صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ سوورن گیرنٹی کی ضرورت ہوتی ہے سوورن گیرنٹی تو وفا کی دے گا نا دیکھیں ہر چیز میں سوورن گیرنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سارے اور بھی طریقے ہوتے ہیں بہت سارے اور بھی سوورن گیرنٹی تو وہاں ضرورت پڑتی ہے نا کہ جہاں صرف پروجیکٹ جو ہے وہ اس بات پہ لگایا جا رہا ہو کہ اگر یہ فیل ہوا تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے آ کے رسکیو کر لے گی اگر یہ بات نہ ہو اگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں پروجیکٹس کو پٹ ٹوگیدر کرنے کے اور وہاں پہ میں سمجھاؤں کہ ذمہ داری جو ہے وہ پجاب حکومت کی بھی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے پجاب نہیں سب صبح حکومتوں کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے انہوں نے بلکل ان کا ناکامی ہوئی ہے ان کو اور وہ اس میں ناہلی وبدیانتی دونوں چیزیں شامل ہیں آپ کا دوسرا سوال یہ تھا لائن آرڈر کے بارے میں لائن آرڈر کے بارے میں میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں تو مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے اور بہت ہی دکھ ہو رہا ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ عوام جو ہے وہ بہت شدید غم اور کرد میں مبتلا ہے بے چین ہیں ان کی زندگی آرام ہو گئی ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں لیکن میں خود بھی ایڈرسٹیٹر رہا ہوں حکومت کا کام ہے پبلک اور پرائیوٹ پرائیوٹ پرائیوٹی کو پرٹیٹ کرنا حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ پبلک یا پرائیوٹ پرٹی جو ہے اس کو پولیس کو یہ حکم دینا کہ ان کو کچھ کہا نہ جائے یہ نہ کیا جائے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے یہ ہم تو نہیں کریں گے میں خود ڈپی کمیشنر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ گولی ایک آخری چیز ہوتی ہے بہت سارے طریقے ہیں ان پروٹیسٹ کو روکنے کے پرابلم یہ ہے اور اگرین میرے بھائیو یاد سادق کے ساتھ ناظرک کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں ایک بڑا اچھا موقع مل گیا سیاست کرنے کا اور یہ جو لوڈ شیلنگ کو لے کے بھاگ پڑو اور چیپ رسٹر صاحب محترم جو ہیں وہ خود جلوسوں کو لیڈ کر رہے ہیں خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں اور پولیس کو یہ ہدایت کا خود میں نے سنا انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ ان بظاہرین کو نہ روکے تو میرا خیال ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا ان کا آبس میں کلیش ہو گیا ہے ایک تو پی ایم ایل این کا پولٹیکل انٹرسٹ ہے میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ ان کا پولٹیکل انٹرسٹ ہے وہ اپنی طرف سے بڑی پولٹیکل گیم کھیل رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہم عوام کی سمپتیز جو ہے ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے رہیں گے لیکن یہ ایک اور ذمہ داری بھی ہے اور وہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے ایونٹس کو انٹیسپیٹ کرنا اگر آپ لائیڈ آرڈر کی بات کریں پہلے آپ انٹیسپیٹ کریں کہ کیا ہوگا پھر آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں رابطہ کر کے لوگوں کو سمجھائیں رستے متین کریں باقی چیزیں کریں بے شمار ایسے گورنمنٹ کے پاس یا ایڈمیسٹریشن کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ توڑ پھوڑ اور یہ باقی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں صرف گولی چلانا جو ہے وہ بات نہیں ہوتی تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں بہت بڑی ناکامی ہے اور مجھے یہاں پہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ مجھے اس چیز کا بہت خطرہ ہے کہ یہ ایک اس قسم کی کاروائی کر کے باقی دے رہے ہیں کہ وہ جا کے توڑ پھوڑ کریں لوٹ مار کریں اور یہ کوئی بہت ہی تکلیف دے راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں جی بلکل اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کے لئے بھی اور اپنے ویوئیوز کے لئے کہ کچھ دیر پہلے گجرا والا میں جو ہے ایک ٹرین کو آگ لگا دی گئے اس کی دو تین بھو گیا جو ہے وہ پوری طریقے سے جرچتے ہیں اب آپ ہم لگا دی گئے اور جنون کا وہاں پہ مال تھا وہ لوٹ لیا گیا ہے نہیں اس میں دیکھیں نا گجرا والا میں جی نہیں گجرا والا میں مسلم لیگ نون کے امنے ہیں ماشاءاللہ ان کی بہا پبلک سپورٹ ہے وہاں پہ اور ایڈمیسٹیشن کے ساتھ مل کے کیا یہ روک نہیں سکتے تھے کہ گاڑیوں کو جو آگ لگے میں کہتا ہوں اتجار ضرور کریں اتجار ریکارڈ کرنا چاہیے ہم بھی اتجار کرتے ہیں ہم نے آج بھی بلکل کرنا چاہیے سارے پاکستان میں اتجاج کی ہیں سارے پاکستان میں اتجاج کی ہیں گولی چلانا تو وہ کہہ رہے ہیں شفقت محمود صاحب کہ آخری آپشن ہوتا ہے administratively آپ اور طریقوں سے بھی روک سکتے ہیں اور آیاز صاحب کیونکہ اگر بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیا ہم روز یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹرین کو آگ لگائی جائے گی اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ گولیاں چلانا ہمارے پاس option یہ ہے وہ ہے نہیں اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں جی آیاز صاحب میرے بھائی جو شفقت صاحب فرما رہے ہیں وہ بلکل صحیح فرما رہے ہیں مگر ایک چیز وہ بھول رہے ہیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے لوگوں سے رابطے کیا جاتے ہیں information ہوتا ہے preempt کیا جاتا ہے situation کو وہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا جب ہم مشرف سے چھپتے تھے اور ہم نے agitate کرنا ہوتا تھا تو مشرف سے چھپ کے کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے تھے فون نمبر چینج کر کے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ ہمارے گھروں پر چھپے مار رہے ہوتے تھے یہاں spontaneous ہے آپ کو نہیں پتا کہ ایک سڑک کے اوپر چار مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ اس وقت غصے میں انتظار نہیں کرتے there is no leadership اس میں اس میں سولہ اٹھارہ سال کے بچے جو ہیں جو ساری رات جا گئے ہیں اندر بیٹھنے کے درجہ وہ باہر آ جاتے ہیں دس بچے کٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پچاس آدمی اور آ جاتے ہیں یہ جو گجرہ والا میں جو ہوا ہے ٹرین کا ہوا ہے مجھے ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جینل مینجر آپریشن کا فون آیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم کافی پریشان ہیں کہ یہ ٹرین پہ ہو گیا تو میں نے پوچھا ان سے کہ جی ریلوے پولیس کا کیا رول تھا کہنے لگے کہ جی ریلوے پولیس تو وہاں نہیں تھی تو آپ ریکویسٹ کریں پنجاب گورنمنٹ کو جو کہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو ابھی سیکٹی ٹو چیف ملسٹر سے بھی میری بات ہوئی ہے تو یہ فیلئر وہاں آپ خود کنسیڈ کر رہے ہیں یہ فیلئر ہے کہ ریلوے پولیس کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا ریلوے پولیس وہاں پہ نہیں تھی تو آپ کی حکومت ذمہ دار ہے مہا پھر اس کی آپ کنسیڈ کر رہے ہیں اس بات کو ریلوے پولیس جو ہے وہ ریلوے کے اندر ہوتی پنجاب گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی آپ کو شاید یہ نہیں پتا ریلوے پولیس is operated owned and controlled by the railways itself which is a federal government organization it is not پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ان کو کوپریشن کے لیے انہوں نے اب آئی جی کو کہا ہے کہ ریلوے کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو جو help چاہیے whatever you can provide وہ provide کریں دیکھیں یہ this is not one of those میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ نے کہا شاید اگر election شکل دو تین مہینے پہلے ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے otherwise ہی نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا درست تو کیا ہم یہی حالات روز دیکھتے رہیں گے اور پولیس ان کو روکے گی نہیں روز public اور private property کا نقصان ہونے جا رہا ہے اگلے آنے والے دنوں میں بھی مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ چنگاری ہے جو لگ رہی ہے لوگوں کو اسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں اب شالمی میں اس دن کاروباری لوگوں نے اتجاج کیا ٹائر جلائے اس میں تو کسی political نہیں وہاں پولیس نے کارڈن آف کیا ان کی منت ترلا کی because اس کا پتہ تھا کہ انہوں نے کرنا ہے اور timely وہاں پہ پہنچ گئے وہ چھوٹا موت نہیں تھا بڑ پڑے لکھے لوگ تھے سجھے ہوئے کاروباری لوگ تھے کاروباری لوگ الہدہ کر رہے ہیں فیروز پر روڈ میرے حلقے میں وہاں پہ اتجاج ہوا مجھے جا کے وہاں ٹریڈرز کو سمجھانا بھی پڑا گئے یا توڑو نا انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی مگر یہ چنگاری جو ہے نا یہ لگ اس طرح رہی ہے کہ بجلی نہیں بجلی کی وجہ سے ٹیوگل نہیں چلتے ٹیوگل کی وجہ سے پانی نہیں پانی کی وجہ سے لوگ گھر میں نہ نہا سکتے نہ مود ہو سکتے نہ نکل سکتے اس کے علاوہ ایشو ہے لوگوں کے دکانوں پہ لوگ آنا بند ہو گئے کہ ہم جائیں گے دو گھنٹے کے لیے جب لائٹ چلی جائے گی اس میں کہاں کہاں آئے گا اسی طرح سنت ہو گا جو بے روزگاری ہے وہ بھی اس میں باڑی لوگ جو منٹی کلکیشن اور پرابلمز ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ ایک آگ ایسے لگے گی جو کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگی ہم چاہے فیڈو گورنمنٹ کی بات لیکن لیکن جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں جس میں آپ کے سوپے کے چیز شہباز شریف صاحب شفقت محمود صاحب کے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود سنایا ہے ٹی وی پروگرامز میں شہباز شریف نے یہ ہدایت دی ہے مظاہرین کو کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں ہم آپ کو نہیں روکیں گے ایسی ہدایت ہے کہ شہباز شریف پولیس کو ہدایت دی ہے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ مظاہرین اگر کچھ کرتے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے دیکھیں تحریک انصاف جلسہ کرتی جلوس نکالتی کیا ان کو روکا جاتا ہے جو کراچی میں ہوا کیا ان کے اوپر بھی وارٹر کیننس کی پھیکے جاتے ہیں کیا ان کو ارسٹ کیا جاتے ہیں مشرف صاحب کے جانے کے بعد یہ ایشو ختم ہو گیا ہے کراچی میں بالکل پھیکے گئے بڑھ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے اگر کاف لیگ میں بھی ایجیٹیٹ کرنا ہے ہم ایجیٹیٹ کرنے دیتے ہیں مگر ریکویسٹ یہی کی جانتی ہے ہم یہی سے گفتو کو آغاز کریں گے کل جو ہے ایک انرجی کانفرنس بھی ہونے والی ہے پتنی اس انرجی کانفرنس کا کوئی فائدہ ہو گا یا نہیں کیونکہ آپ سے دو ماہ پہلے جو ایجی کانفرنس بھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یکسا لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک بھر میں ہر صوبے میں برابر لوڈ شیڈنگ کی ہوگی جو کہ دیکھا نہیں جا رہا ہے بریک کے بعد میں بتاؤں گا بھی کیونکہ میں نے سارا پتا کروایا ہے پشاور میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے کوئٹا میں کتنی ہے سندھ میں جو بڑے شہریں وہاں پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہے یہ میں آپ کے سامنے پر ایک بریک کی طرف جانے ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات بجلی کے مسائے پر ہم بات کر رہے ہیں اور اپوزیشن سے ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی ہیں اور وفاق میں اپوزیشن پی ایم ایل این کے ایا صادق صاحب بھی ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں شفقت محمود صاحب تھوڑا اپوزیشن کے کردار پر بھی بات کر لیتے ہیں میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بے شک ایک پوزیٹیو چیز نہیں ہے لیکن مسئلہ حل ہو گیا تھا جوڈشری کا 2009 میں جوڈشری کی ریسٹورشن ہو گئی تھی جب آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا میں آپ کے سامنے کچھ یہ پیپر کٹنگز رکھوں گا اخبارات کی کہ کب کب تحریک انصاف کے بیانات اور یہ چند ہیں میرے پاس چند مثال کے طور پر میں نے یہ لیا آپ بھی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آٹھ میں 2012 کو تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہسٹری کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ لانگ مارچ اب تک نہیں ہوا پھر کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر نے ریفیوز کیا سٹیپ ڈاؤن ہونے سے تو ہم ایک سنامی مارچ کریں گے یہ فرسٹ میئے 2012 کی خبر ہے پھر اٹھائیس میئے کو ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ ہم جو ہے سنامی مارچ کریں گے اور آگے ہم بڑھتے ہیں انفریک تھوڑا پیچھے آ جائیں اب جنوری 2014 2012 امران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے اپنی دفعائنز جائے رکھی تو ہم سنامی مارچ کریں گے پھر ایک سال اور پیچھے چلے جائے اس سے 2011 میں تب بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے ڈرون اٹیک سے خلاف جو دوسرے ایشوز ہیں ان کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کریں گے دھرنا دیں گے لانگ مارچ کریں گے تو یہ مجھے بتائیں کہ دھنکیاں تو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں سنامی مارچ لانگ مارچ کی لیکن پبلک کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں کیوں نہیں آغاز کرتے لانگ مارچ کا پبلک تو الیڈی سرکو پہ ہے خالی لیڈرشپ کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے ان کو صرف نہیں نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم تو پچھلے مرا خیالہ چھے ماہ میں جتنے ہم نے پبلک سے رابطہ تحریک انصاف نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہم نے میرا خیال ہے کم از کم بارہ یا چودہ یا پدرہ جلسے ہم نے کیا آپ خود ان جلسوں میں موجود رہے ہیں کیا وہ پبلک کانٹیکٹ نہیں ہے یا کیا وہ ہم نے ان جلسوں میں اتجاج نہیں کیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم اسلام آباد پہ دعویٰ بول کے پریزیڈنٹ ہاؤس کو اکیپائی نہ کر لیں تب تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے دیکھیں ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں ہم نے ایک سیاسی طریقے سے اتجاج کرنا ہے آئین اور قارون کے بطابق اتجاج کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں ابھی پیداول پنڈی میں جلسہ کیا ابھی ہم اہدراباد میں جلسہ کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں ہم نے جو مجھے بات ختم کر رہے ہیں یہ مران خان صاحب کو بیان بتا رہا ہوں جو کہ سنامی مارچ کا کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کی ٹائمنگ تو تو اس کی ٹائمنگ تو ہم نے تیین کرنی ہے اس کی ٹائمنگ میڈیا نے تیین نہیں ہے کب آئیتا میں وہی کہہ رہا ہوں ڈیڑھ سال ہے سنامی مارچ ہوگا کب ہوگا جی یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا اور آپ کے دباؤں کے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہم نے فیصلہ اس وقت کرنا ہے جب ہم سمجھیں گے کہ مناسب وقت آگیا اور ہم نے اس کے سارے مضبعات کا جازہ لینا ہے اگر ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دو لاکھ لوگ لے کے اسلام وقت کو جائم کر دے لیکن اس کے اپنے سارے مضبعات دیکھنے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوگا اس سے الیکشن جو ہے وہ ہم ایک فری این فیر الیکشن حل سمجھتے ہیں سارے معاملات کا کیا ان چیزوں یہ کرنے سے ہمیں ایک فری این فیر الیکشن ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں مسئلہ یہ ہے سارے بیان دینے سے پہلے کہ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں سنامی مارچ کا بیان دیں آپ کرنے بات نہیں آپ مکمل کرنے بات آپ اپنی بات ختم کر لیں پھر میں تاکہ میں پھر آپ اپنی بات ختم کر لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ سنامی مارچ لائیں گے تب اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے یہ آپ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اگر ہم سنامی مارچ واقعی میں لے آئے تو فری ان فیئر الیکشن ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے آپ کا سوال ختم ہو گئے بات یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ پولٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا تیین کرے کہ ہم نے اسلام آباد پہ سنامی مارچ کب کر رہا ہے ہم اس وقت پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے آج سارے پاکستان میں اتجاج کیا کراچی سے لے کے پشاور تک سارے پاکستان کے شہروں میں اتجاج ہوا ہے ہم اسے اتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں لاہور میں بہت بہت استعمال ہوا ہے کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ وٹر کینن استعمال ہوئی اور وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ریسٹ کر لیا گیا کوئٹہ پشاور ہر جگہ ہم نے اتجاج کیا ہے ہم جو سنامی مارچ کی ٹائمنگ ہے وہ ہم نے اس کو ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک سیاسی فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا وقت جو ہے کیونکہ ہم اس بات کے بارے میں تو ترمیلسٹ ہے کہ اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں وہ اس گورنمنٹ کے بلکہ ہم تو وائد اپوزیشن ہم ہیں ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں میرے بھائی یاد سادے کی پارٹی بھی حکومت میں ہیں پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے ہی اے این پی بھی ہے این کیو ایم ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں ہم صرف ایک وائد ملک بھر ایک اپوزیشن جماعت جو ہے وہ ہم ہیں تو اس لیے ہم نے اس کے بارے میں لیکن میں اسی چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے پتہ ٹائننگ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن جب آپ لوگ بار بار سنامی مارچ کی بات کرتے ہیں آپ اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آپ لوگ جلسے میں نکلتے ہیں تین چار گھنٹے کے لیے عوام پچھتے تین ہفتے سے بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ کئی مہینے سے سڑکوں پر ہے ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے آپ لوگ تو چار گھنٹے کا جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں نا واپس سنامی چھٹی پر چلا جاتے ہیں پھر سنامی واپس آتا ہے پھر کہیں ہی چار گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے عوام جو کہ میٹر کرتی ہے وہ مسلسل سڑکوں پہ ہے روزانہ سڑکوں پہ ہے میرے بھائی ہم سارا آج ہم نے سارے پاکستان میں اتجاج کیا ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور جو جنشری کے حق میں یہ دو نارے اہداف تھے سارے ملک میں ہم نے اتجاج کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں پکڑتے یہ اس کی کیا تشریح ہے سارے پاکستان میں ہم نے اتجاج کیا ہے اور آپ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب میں مجھے جو لگتا یہ ہے کہ چاہے وہ بجلی کے مسائل ہوں چاہے وہ جوڈشری کا مسئلہ ہو چاہے وہ پرائم نیسٹر کا این آر او کا کیس ہو کنٹیمٹ کا کوک جب ہم ٹیلی ویجن پہ آتے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں چھڑھائی کب کریں گے دیکھئے ہم اسلام آباد کی اوپر ہم سنامی مارچ اس وقت کریں گے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ ایک فری این فیر الیکشن کے لیے راہ ہمگار کریں گے اور وہ ہم اس کا ٹائمنگ کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے ابھی آپ کے ساتھ عیاض صادق صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں یہ لانگ مارچ کا انہوں نے بھی الان کیا میں میں اسے پوچھتا ہوں دیکھیں یہ فیصلہ پولٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے پوچھیں ان سے نہیں نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن جب جلسوں میں عوام سے بات ہوتی ہے تو ہم بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ کے سٹیٹمنٹ ہم اپنے شوز میں ڈسکس کرتے ہیں ان کی سرخیاں اخبارات میں بنتی ہے کہ سنامی مارچ ہونے والا ہے لانگ مارچ ہونے والا ہے اٹھارہ انیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سے زیادہ پتنی کیا ہوگا خیر ٹائمنگ آپ کا فیصل ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے یاسا میں نے سیگمنٹ میں آپ کو ٹائم نہیں دیا لیکن اس کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گا جو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم کریں گے وہ کریں گے تحریک انصاف سمجھتے ہیں کہ ٹائم ابھی نہیں آیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آگیا ہے یا نہیں ایک بریک کے بعد موسیقی آؤٹیجز پر ہم بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ پنجاب میں نہائیتی زیادہ ہے آئیاز صاحب آئیاز صادق صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا اور یہ چیزیں آپ کی بھی ٹیلیویشن سکرین پر آ رہی ہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی دھمکی دی گیارہ جون کو پاور شوٹیج کے حوالے سے اس سے پہلے اگر ہم چھے میئے کو چلے جائیں تو نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم حکومت کو ٹپل کر دیں گے لانگ مارچ کریں گے وہ لانگ مارچ آج تک نہیں ہوا ہے شباز شریف کا بیان چھبیس مارچ دوہزار بارہ کو کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہ چھبیس مارچ دوہزار بارہ کی میں بات کر رہا ہوں اس سے تھوڑا سا اور آگیا جائیں تھرڈ اپریل اس سے پیچھے چلے جائیں ایک سال اور تھرڈ اپریل کو شباز شریف نے تھرٹن کیا تھا کہ ڈرون اٹیک سے خلاف لانگ مارچ ہوگا وہ لانگ مارچ آج تک نہیں ہوا بائیس فروری دوہزار گیارہ کو ایسین اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت فیل ہو چکی ہے اور اگر انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے نقاط پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو ہم لانگ مارچ کریں گے وہ لانگ مارچ آج تک نہیں ہوا دوہزار گیارہ فرسٹ مارچ کو شریف نے دھنکی دی لانگ مارچ کی صرف دھنکیاں ہیں یا میں کوئی اہمیت سمجھوں ان بیانات کی دیکھیں ایک تو بات پورا پاکستان جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی بات تھی تب دھنکی نہیں تھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کن حالات میں کتنی لائف تھریٹس تھیں کس طرح کے ٹیلی فون کالز آئے اور مسلم لیگ نون نکلی سیول سوسائیٹی نکلی گزرہ والا تک پہنچ گئے گزرہ والا تک اتنا حجوم تھا اور اتنے لوگ چارج تھے جو کہ حکومت پاکستان کو نظر آ گیا کہ یہ حالات بگڑ جائیں گے اور وہاں پہ ہمارے بہت سے دو سمسے ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ لوگ یہاں گے گزرہ والا کیوں رک گئے جب ہم نے اچیف کر لی تو پھر گزرہ والا سے آگے جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا ریکھیں یہ جتنے آپ نے مجھے ابھی پڑھ کے سنائیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ کریں گے اس میں کوئی ڈیٹ انہوں نے سپیسیفک دی تھی آپ کو کہ اس ڈیٹ کو ہم لانگ مارچ کریں گے یہ دھوکا وانا عوام کے ساتھ سیر خالی سیاسی بیان سمجھنا میں اس کو کوئی ڈیٹ نہیں دیتے ڈیٹ سال سے کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ ہوگا آج تک دیٹ نہیں دی فائندہ بھی ڈیٹ نہیں ہوگی یہ پراؤگٹیو ہمارا ہے اور ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے لانگ مارچ کی ہے تو وہ سکسیسفل کی ہے یہ پراؤگٹیو آپ ہم سے نہیں چھین سکتے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اگر ہم انٹائملی لانگ مارچ کریں گے اس کے ریزالٹ نتائج شاید اتنے اچھے نہ ہوں اور اس سے نیگٹیو نتائج نکل سکتے ہیں ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے ہر پولٹیکل سینیریو کو دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ فوج کا کیا رول ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ ٹیک آور کے کیا چانسز ہیں یہی سوال میرا پہلے شفت صاحب سے بھی پہا کہ جو بیان جب دیا جاتا ہے جب جلسے میں تقریر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ان چیزوں کو نہیں ناپا طولا جاتا کہ ہم یہ بیان دینے جا رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اگر ہم نے واقعی میں لانگ مارچ کر دیا بیان تو دے ڈالتے ہیں پچھلے ڈیر سال سے میں نے آپ کو اخبار کی کٹنگز دکھائیں ڈیر سال سے بیان ہو رہے ہیں لانگ مارچ کا لیکن جب عملی طور پر نکالیے کی باری آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فیر الیکشن کا سوچتے ہیں ہم فوج کا سوچتے ہیں فلانے کا سوچتے ہیں جب جوڈیشری رسٹور ہوئی تھی تو کیا ایک ہی بیان کے اوپر لانگ مارچ ہو گئی تھی وہ بھی بیان دیے جا رہے تھے اس میں بھی ٹائم لگا تھا ہم کب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے وقت جب آئے گا ہم سوچیں گے یہ صحیح وقت ہے اس پر بھی دیں گے اس لیے یہ چیز کرنا کہ ہم لوگ اس میں اس میں صرف بیان دے رہے ہیں مجھے خوشی اس پر کہا آپ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں دونوں پارٹیز آپ بیٹھا لیکن ایک ہی پیج پر ہیں کہ ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے ایک آپ کے لئے سوال آیا ہمارے فیس بک پر کہ اگر اسی طرح کل کو جو مظاہرین ہیں وہ ایک فیس بک پر ایک سوال آیا آپ کے لئے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھو ہمارے ویور کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح کا احتجاج اور توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ کل کو رائیونٹ پر ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے گھر پر ہوتا ہے یا سی ایم ہاؤس پر ہوتا ہے تو کیا پولش تماشائی بن کر دیکھتی رہے گی اور ان کو روکے گی نہیں کہ میرے علاقے میں میری سڑک پر اتوار والے دن صبح دس ساڑے دس بجے فائرنگ ہوئی ہے پولیس نے فائر کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ وہاں اتنے اکٹے ہو گئے دیکھیں یہ جب موبز آتے ہیں ایک ایم این اے کا سائیوال پر گھر پر اٹیک ہو گیا کیا وہ ایم این اے لوڈ شیڈنگ کرا رہا تھا اگر یہ چیزیں جو میں آپ کو بار بار بات کر رہا ہوں یہ چیزیں جب آؤٹ آف ہینڈ ہوتی تو نہ میرا گھر بچے گا نہ آپ کا گھر بچے گا نہ رائیوینڈ بچے گا یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس چیز کو بلکل دیکھنا پڑے گا اس لیے یہ بلکل غلط بات ہے کہ پولیس نہیں اس میں یہ کر رہی ہے روکنے کی کوشش کر رہی یس روکنے کی کوشش مگر لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ پولیس کے اگر نفری پچاس ہوتی آپ یہ ریلائز کریں کہ کل جو لاہور میں لوڈ شیڈن ہوئی کیا وہ ایک جگہ پہ مظاہرہ ہوئے کیا وہ دو جگہ پہ ہر کونے میں ہر گلی میں مظاہرہ ہوئے اور جہاں لوگ زیادہ اکھٹی ہوگا ہمیں سرگ لوگ کی پتھائی توڑ پور کیا جی جی میں یہ کہنا چاہا تھا کہ میں جو ابھی ایاز صادق صاحب نے کہا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں اور اسے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہمیں بلکل جائز خواہش ہے سیاسی جماعتوں کی کہ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو بلکل جائز خواہش ہے اور اس کے لیے جو بھی کیا جائے وہ بلکل درست ہے کیونکہ وہ لیکن جہاں پر پبلک پراپٹی جہاں پر لوگوں کے جذبات جہاں پر ایاز صاحب نے کہا کہ کل کو میرے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے مقصد یہ ہے کہ حالات کو ہمیں جہاں پہ سیاست ہے وہاں کچھ حالات کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں بلکل یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نالائق اور نااہل ہے لیکن میں اس پہ نہیں جاتا کہ پنجاب حکومت نے نہیں کیا یا نہیں کیا لیکن یہ تو ذمہ داری ہے نا کہ لاوین آرڈر کو منٹین کیا جائے یہ تو ذمہ داری ہے کہ اس کو انسٹیگیٹ نہ کیا جائے یہ تو ذمہ داری ہے کہ چیف حسن صاحب خود نہ اس کو لیڈ کریں تاکہ اور لوگوں کو شہر ملے تھوڑا سا ہم نے یہ جو رولز دبل رولز ایک سیاسی جماعت کا رول اور ایک حکومت کا رول اس کے بارے میں ایک انتزاج پیدا کرنا پڑے گا آپ کو ایسی جو ڈھوننی پڑے گی اس کے اندر میڈل گراؤن کہ تاکہ آپ سیاست نہیں کر سکیں اور ایک دیس سیم ٹائم پبلک پراپٹی کو پروٹیٹ کریں آپ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی وابنہ کے دفتر جلا ہے یا کوئیسی اگلے دن قصور میں بچارے ایک ایک ایکسیون کے گھر میں گز کے اس کو ایکسیون کا کیا قصور ہے اس کے گھر میں جا کے اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ لوٹ لی گئیں اور باقی چیزیں ہوئیں تو دیکھیں یہ بہتی کیرفلی ان چیزوں کو ہیڈل کرنے کی ضرورت ہے میں اس کو زیادہ جان کے نہیں کر رہا لیکن بہت کیرفلی ہیڈل کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس سے استعداد کروں گا کہ ساری جماعتوں سے کہ اس کو جہاں ہم ضرور پیسفل دمیسٹریشنز کریں کیونکہ وفاقی قومت نہیں کچھ کر رہی لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی سمجھیں میں مجھے بی سب جس طرح میں ہوں ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیٹو وہ بھی ہیں وہ اگر لیڈ کی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ وہاں انٹینشنلی توڑ پھوڑ ہوئی اور جو سی ایم صاحب نے لیڈ کی ہے اچھا اب مجھے یہ بتا ہے یا سادی صاحب کل اینرجی کونفرنس اسلامباد میں چیف منسٹرز ہوں گے تمام صوبوں کے کوئی امید ہے کیونکہ میں نے حوالے دیا تو جب پہلے ہوئی تھی انرجی کونفرنس کہ تمام صوبوں میں یقصہ ہوگی اور شہباز شریف صاحب بھی واپس گھر چلے گئے بڑے خوش خوش کہ اب تو ایکوال لوڈ شیڈنگ ہوگی پنجاب میں اور اس کے علاوہ دوسرے صوبوں میں میرے پاس یہ فیکشن فگرز پڑے میں کراچی کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر تین سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اچھا ہمارا رابطہ جو منقطع ہو گیا ہے یا صادق صاحب سے شفکت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کوئی امید ہے کل کے انرجی کونفرنس سے یا پھر صرف یہ ہوگا کہ دکانیں جلدی بند کر دیں دفاتر میں صبح گیارہ بجے کے بعد ایسی چلیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ہم لوگ دیمانڈ کے ایشوز جو ہے وہ کل لے کے بیٹھ جائیں گے یا پھر کوئی واضح solution ڈکلے گا پہلے جو بات یہ ہے کہ اگر اس انرجی کونفرنس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ سب یکسہ سے ہیں وہ صرف تکلیف ایک صوبے پہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ ہے وہ سب کے برابر کی سطح پر سب کے ساتھ سبوک ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور فاقی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں یہ یہ جو سرکلر ڈیٹ ہے یہ ختم ہو سکتی تھی اس کو کم از کم بہت حد تک منیمائز ہو سکتی تو اس کو نہیں کیا گیا بجلی کی کیمہ ڈبل کر دی گئی عوام کو عوام پسک گئی اس کے اندر اور اب اس کے باوجود سب کچھ اور رپی پیز لگائے اس میں بطنی بیس عرب روپیہ ملوانی یہ کرپشن اور اچھا ایک سوال اور میں شفقت نیمی صاحب آپ سے کلوں کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف بڑھڑ ہیں جو ایکنومک سروے تھا بھی 2011 2012 اس میں بھی یہ لکھا ہوتا کہ 3400 مегا وارٹ ایڈ کی انکومت پچھتے چار سالوں میں اور یہ ٹیو بے پرائی ملسل صاحب تو کئی مرتبہ کہ چکے کہ 3400 مگا وارٹ ہم نے ایڈ کیا ہے آپ کو کئی نظر آئے آپ کو پتہ ہے کہ سبے کے ذریعے 3400 مگا وارٹ ایڈ کیونکہ مجھے ایکنومک سروے میں اس کی ڈیٹیل نہیں ملی صرف ایک لائن تھی 3400 مگا وارٹ ہم نے ایڈ کیا ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کونسے پڑیٹس کسی چیز کی ڈیٹیل مگا وارٹ اور یہ جو کر رہے ہیں تقریبا کوئی ساڑھے نو ہزار مگا وارٹ پیدا کر رہے ہیں یعنی کہ اس وقت آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بجلی پیدا پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس انسٹومنٹ یا مشین یا باقی چیزیں نہیں ہیں پاور ہوسز نہیں ہو ہیں آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ انہوں بھی چکے لانس سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یا سادق صاحب کل کی انرجی کانفرنس سے کیا امید ہے آپ کو میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا جو بہت امپورٹن چیز ایک تو میرا خیال ہے پنجاب ایک وائد پروونس ہے جس نے رات کو دس بجے شادیاں بند کر دیں کم از کم تین ہر شادی گھر میں تین تین چار چار گھنٹے کی جو ایڈیشنل کنزمشن آف الیکسٹی تھی وہ کی ہوئی ہے گیارہ بجے تک ایئر کنزمشنل نہیں چلنے دیتے بلکہ اب ہمارے پنجاب میں کمی دفتروں میں ایئر کنزمشنل گورنمنٹ آفیسز میں چال چال رہے ہیں جو میجر لے سکتے کریں مجھے اینجی کنفرنس سے کوئی امید نہیں ہے ایک پوائنٹ میں آپ بتانا چاہتا ہوں جو میں بہت امپورن سمجھتا ہوں اس سارے اپیسوڈ میں جو کرپشن ایلمنٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا جائے وہ بلین میں جاتا ہے جو کہ نظر آرہا وہ کیا ہے یہ ان سیکٹر میں جا کہ لوگوں سے اکھٹا کرتے ہیں پیسے کہ ہم آپ کے علاقے میں ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے اتنے پیسے فی گھنٹہ دے دیں اور ان ایریاز کو ٹوٹلی ایگزیمٹ کر دیتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں یہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہو رہا اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ لوگوں کو موقع ملا تو ان چوروں کو یہ لیسکو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں پر ہاتھ ضرور دائیے گا شکریہ پر ہمیں بات کر رہے ہیں بڑا اگلے پروگرام میں جب ہم بات کریں گے اس پر ضرور ہم بحث کریں گے وفا کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی ہم نے دیکھنے کا بہت شکریہ اگل بیڈیو رات دیکھتے رہے ہیں سنی بیس پاکستان